ویڈیو سننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے اعوذ باللہ السمیع العلیم نشق لقوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا قولوا قولا سبیدہ رب چلحلی صدری وجسلی امری وحلالفقرطن رجیسانی یکہو قولی سبحانت لا علم لنا إلا با علمنا انتا انتا علیم الحقیم یا الہی تیرے کرم کا درِ خیز عام ہے یا الہی تیرے کرم کا درِ خیز عام ہے بندہ نیاز مند ہے کہ تو پہ نیاز ہے بچارگی کے وقت میں وہی تیرہ ساد ہے بندے کو یہ ناد ہے کہ تو بندہ نواز ہو قد قات بند کر بناوٹ قد قات بند کر بناوٹ ختم ہو گئی میرے سوہنے کے سجاوت کسے مانے ایسا سوہنے میں جنیا کہ میں اپنی مرضی مطابق ہے بندیا مضمل مدسر نفاشت دا سہرہ واہ سبحان اللہ میرے محمد دا سہرہ مصبر میں پس انتہا کر سکتی ہے مصبر میں پس انتہا کر سکتی ہے ایسی ریجنال تصویر تکی ہے حسینہ جمیلہ دا مو مور جتا محمد بنار کے کلم کور جتا ہے اللہم رب صلی اللہ علیہ وسلم دعائیون ابدا علی حبیبت خیر الخلق میں بعدکن لہنی مہدی واجب اللہ کرام علمائے کرام حکمائے کرام اور ٹک کے برے ہم سفر شافیوں اسلام علیکم میں دل کی اتھا گہرانیوں سے میرے پاس وہ الفاظ نہیں سلاش کر رہا ہوں کہ آپ کا شکریہ عدیت کروں لیکن بے بس میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں آج آپ کیسے بھوکا مائے کرام کے ساتھ مجھے بات کرنے کا جو موقع بے جا ہے اس کی خوشی کم اظہار لفتوں میں بیان لیں گے سکتے ہیں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی اپ کو سکھنے والے اپ کو سمجھنے والے اپ سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں بھوکا مجھنے والے بھوکا مجھنے والے بھوکا مجھنے والے بھوکا مجھنے والے پھر میں اس کے بعد اپنا سبق جو آج سہر کی نبزوں کا سبق ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے سہر کی نبزیں چھے جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے چھتے سا خاطہ میں آپ کے سامنے دیان کر دوں سب کے پہلے ہم نے پڑھنا ہے اور تمام احباب و دوست میرے سبق میں جہاں کہیں کوئی سوالیا دکان ہو اس کو نور کر لیں اور سبق کے بعد کچھ قائم میں انشاءاللہ آپ کو ضرور کروں گا کہ آپ کو طبی سوال جو ہیں وہ مجھ سے کریں انشاءاللہ وہ سبق جو ہے آج کا اسی طرح مکمل ہوگا کہ آپ جقیناً سوال کریں گے تو وہ معاملہ جو ہے وہ بالکل کسی خوشیدی میں نہیں رہے گا اور وہ کلیئر ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے جمعہ کے لئے وقت کرنا ہے جمعہ کے بعد جالے کی طرف سے آپ سب کے لئے کھانا پیش ہوگا جمعہ کی نماز کے بعد اس کے بعد پھر میرا آپ کو مشہرہ ہے کہ آپ کمام حباب و دوست مل جل کر ایک دوسرے کا تارب ایک دوسرے کے سوال و جواب جو بات کسی کے سمجھ میں نہیں آئی اس کو وہ دوسرے سے سمجھے اور اگر وہ معاملہ حل نہ ہو تو پھر انشاءاللہ اس کو یہاں ہی حل کر لیا جائے نہ کہ اسے باہر جا کے پھر 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 جا جائے یہ نہیں ہونا جائے اس کے بعد یوں کہہ لیں کہ دعاوں کے ساتھ آپ کے رخ سکتی ہوگی اللہ آپ کا قبول آنا بھی قبول فرمائے اور اللہ خیر ہو آپ کے سے آپ کا واپسی سفر جو ہے وہ بھی اللہ آپ کے رسول فرمائے حضید آنے محترم آج پر ایک بات تو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد نظریہ کی بات نہیں صرف کب کی بات میرا نظریہ آپ کا نظریہ سب کا نظریہ یہ ہو کہ ہم کب کو اس جولن کی طرح سجا رہے ہیں کہ وہ ہر گھر میں سکون اور رہ در سبب بن جائے ہر طبیب اپنی احساس سے کم تری کو حکم کر رہے ہیں اور وہ ادھر ادھر جھانکنے کی بجائے ہیں اپنی اتنے میں اس میں اتنا عبور حاصل ہو انشاءاللہ یہ بات یہاں ثابت ہو جائے گی کہ کیا واقعی یہ باتیں سجھ ہیں جب آپ تھی ثابت مکمل کر لیں دوستوں نے حکمائے کرام نے جو کہ اپنا کافی مقام اور خد کاٹ رکھتی ہیں انہوں نے بھی بہت افعہ میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں جی ٹیسٹ جو ہے اس کس نے کرانے سے کل حد نہیں کونے چاہیے میں کہتا ہوں یہ کتنی نادانی بات ہے کہ تشکیز داکٹر کرے اور علاج حکیم کرے بات بنتی نہیں بات سجدتی نہیں داکٹر کہے کہ کلسٹور پڑا ہوا ہے اور مریض آگر کہے کہ مجھے داکٹر نے یہ بتایا ہے اور وہ حکیم وہ اس پتے اپنا علاج موالجہ شروع کر دے کیا وہ کہے کہ مجھے داکٹر نے ہیبارٹیٹس آیا ہے وہ حکیم بچارہ نہیں جانتا کہ ہیبارٹیٹس ہے کیا وہ کسی جب پونس پانچ کے دو چار باتیں پھر وہ کا علاج شروع کرے یہ حساس کم تری یا لنگڑی جولی یہ تجویز اور تشکیز کو تھوڑ دیا جائے ایک مجھے لاہور تشکیز لائے اپنے کشاپ کا عرضہ تھا بڑے آدمیوں کو کشاپ کا عرضہ ہو جاتا ہے وہ اپنے کسی گیٹے کے گھر کسی کون سے تشکیز لائے تو وہ کچھ دن وہاں رہے اب انہیں بار بار کشاپ کی حاجت ہو انہوں نے دیکھا کہ لاہور والے تو منارے پاکستان کے بادشاہی مسجد کا بھی خیال نہیں کرتے جہاں انہوں کو کشاپ آیا وہی بیٹھ جاتے ہیں انہوں نے بھی اس سہولت سے خوب کٹر اٹھایا جہاں کشاپ تھی حاجت ہوئی کہیں وہ دیوار کے سارے بیٹھ گیا کشاپ کر لیا تو سرسے کے بعد وہ واپس اپنے گاؤں گئے کشاپ کرنے کا جو کشاپ کو عادت تھی وہ انہوں نے جاری رکھی تو وہ باؤں کی عورتیں جو تھیں انہوں نے کہا کہ بابا جی آپ کو یہاں رہتے ہوئے اتنی عمر ہوئی ہے پہلے تو آپ اتنی یہ غلط طریقہ کار استعمال نہیں کرتے تھے اب آپ جہاں جاتے ہیں بیٹھ لحاظ ہے نہ کسی عورت لحاظ ہے نہ کسی دین کا لحاظ ہے یہ کیا طریقہ کار ہے تو بزروں کہنا لگے کہ میں کوشش کی ہے کہ اس کو لہور بنا دوں لیکن آپ نے بنانے نہیں دیں محترم میری ٹپ کو جی کوشش کی گئی ہے کہ اس کو کچھ اور بنا دیا جائے اس کو آدھی ایووکیتی اور آدھی جمعانی رہنے دیا جائے لیکن ایسا نہ آج ہے نہ کل ہوگا جو لوگ ایسی بات سمجھ کے ہیں وہ تھوٹے کھائیں گے وہ پریشانی میں پڑیں گے میری گزار شاہ ہے یہ ہم وہ ٹپ سیخ ہیں انشاء اللہ سوالاں جواباً نہیں معاملہ چلے گا ساری باتیں آپ مجھ سے پیچھیں گے میں انشاءاللہ ان کا جواب دوں گا ہمہ کے خضر و کرم سے اور آپ کو اس مقام پر انشاءاللہ انگلی پکڑ کر لے جاؤں گا جہاں آپ بھی میری طرحی کرت کر اکر کر یہ بات کہنے کے لیے پیار ہوں گے کہ ہم بغیر تیسنوں کو بھی بلاد کر سکیں میں نے جو جو دعایہ آیاتِ کریمہ پڑی ہے رب شرح لی صدری اے اللہ میرا سینہ پھوڑ دے اس علم کے لیے بیسر کی عمری اور اللہ میرے لئے آسان فرما دے یہ کام جو میں کرنے لگا ہوں وَحَلُ الْاُقْرَةً مِلْ لَفْآنِ يَفْتَهُ قَوْلِ اور میری زبان میں وہ تاثیر اور روانی دے دے کہ میں آپ لوگوں کو سامعین کو سننے والوں کو میں سمجھا سکوں اور ان کی وہ سمجھیں ہوں حضی جانے مہترم ہم نے یہ مفرد اعضاء کا جو لفت ہے یہ صرف قانون مفرد اعضاء سے ہی مختلف نہیں بلکہ یہ لفت ہماری طب سے بنیادی طب سے دل دماغ اور جگر یہ مفرد آدھاء ہے یہ ایک جنانی کی جان ہے جس میں انسانی کا پورا سکر یہاں سے شکر ہوتا ہے اور اس جس نے انسانی سرکل کو سمجھ رہے کیا اللہ کریم نے قرآن حقیم میں ایک چھوٹا سا جملہ چھوٹا مرض مرض دل میں ہے آگے میں بات اپنی تک کروں گا علماء جو ہیں وہ اس کی تشریف اپنے علم کی حسن سے کرتے ہیں میں نے جب اس آیت کریمہ کو جب ٹپ کی نظر سے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ فی قلوب مرض تو دل میں ہیں اب دل میں کیا ہے دل میں خون ہے دل میں سمجھ آرہے جی بات دل میں خون ہے اب خون کو جب ہم نے اپنی پی نظر سے دیکھا تو اس میں ہمیں صدا سفرہ سفرہ اور بلکم بلا تینوں چیزیں مرکم ہوئیں خون پیار ہوا اب دل میں خون ہے اور خون میں تین چیزیں مرکم ہیں سفرہ کو دیکھا تو جگر سامنے آگیا بلکم کو دیکھا تو دماغ سامنے آگیا اب ہم نے سوڑا کو دیکھا بل سامنے آگیا اب بات ملتی جا رہی ہے اب ہم نے سوڑا سفرہ اور بل غم تین چیزوں کو ہم نے خون میں پایا اب ہم نے دماغ سے پوچھا اس نے کہا میرے تو دو سستن ہیں ایک خام بلغم ہے اور یہ خام بلغم ہے یہ پہلے سے موٹن جائے بات ہیں دل سے پوچھا اس میں کہ میرے بھی دو سکم ہیں وہاں دو سکم کے ساتھ اللہ نے دو سر پر جوڑے ہوئے ہیں سکم کسی جیس کا احساس ہونا اور پھر آگے حکم ہونا جماعت دو کام 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 آگ ہے اب ہم نے دل سے پوچھا اس نے کہا جی ایک خام سوڑا ہے اور ایک پتہ سوڑا ہے پتہ چلا کہ ایک جو خام ہے وہ جو ہمارے ارادے سے حرکت کرنے والا جو سسٹم ہے جو اس کی جوا ہے اور جو پختہ سوڑا ہے وہ غیر ارادی ہمارے جو سسٹم کر رہے ہیں چینہ ہے دل ہے ہم کنی سسٹم ہے جو نہ ہم مردی سے چلاتے ہیں نہ اس کو بند کرتے ہیں پہدا کے دو سسٹم سامنے آگئے اب ہم نے جگر کی طرف آئے جگر نے کہا جی میرے بھی دو سسٹم ہیں جو مفید چیز ہے جو پیدے والی چیز ہے اس کو جسم کے اندر جزب کرنا اور جو فارتو چیز ہے اس کو جسم کے خارج کرنا ایک کو جاہدہ کہہ دیں اور ایک کو نائزہ کہہ دیں اب یہ قرآن حقیل کی اس آیات کی روحل میں ہمیں مفرد آدھا مل گئے سودا سکرہ اور خلقم قلب و ذلہ چکر و گذر اور دماغ آدھا آدھا اس کے دوبار سسٹم آگے سامنے آگے آگے اس کو آگے نہیں دیکھ جاؤں گا یہاں سے خواہ خواہ مل کیونکہ اس کے زائقے ہیں اس کے اور فامل آگے رنگ ہیں وہ آگے چلتا رہے گا اب ہم نے مفرد آدھا دھان دیا آگے 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 کہ سب کے پہلے جس میں انشان کے اندر قلب و ازلات مادر شکم میں سب کے پہلے قلب و ازلات بنھتے ہیں اس کے بعد جگر و حدد بنتے ہیں اس کے بعد تماغ و اصاب بنتے ہیں اب یہاں بھی یہ تین چیزیں سامنے آگئی وہاں بھی تین چیزیں سامنے آگئی یہ تین چیزیں مفرد ہیں اس کے بعد جسے میں کسنا شروع ہوتا ہے اب یہ مفرد ہیں اب قرآن حقین الحمدللہ کے بعد سورہ فاطحہ کے بعد قرآن حقین شروع ہوتا ہے اللہ میں تیرے قرآن پاک پہ کتنا بھی نواز کروں کتنے بھی اپنے ایمان کو پہستہ کروں ہم ہے پھرے اللہ نے کہا کہ انسان کے لئے تو میں نے قرآن بنانا ہے یا مجھے تو کوئی ضرورت نہیں تو یہاں تین مفرد چیزیں پہلے پیار ہو رہے ہیں پہلے میں بھی تین مفرد حلفات لام اور مین آئیے لام اور مین بھولا کہتے ہیں کہ یہ لفظ اس میں اشارہ ہے اور اشارہ کیا ہے اشارہ یہ ہے اللہ کریم نے فرمایا ایک لفظ تمہارے جسم میں ہمارا ہے ایک لفظ تمہارے جسم میں لباما ہے ایک لفظ تمہارے جسم میں مطمئنہ ہے آئیے اس قرآن کریم تھے جس میں انسان کو جھو جھو رہے ہیں اللہ کے امارا اللہ سے پہلے اس لئے آیا کہ پہلے بنا ہی جب ہے پھر گھر بنا اللہ نے کہا لام پھر دماغ بنا اجانے دیان مین جسمی انسان کی تپیر یہاں سے فرور ہو رہے ہیں ہمارا ہے بنا آئیے لیکن اطلیوں کو اطمام کو علیہ کو نعمتی برابی کو رکھو اشنا و دینہ کیسے نہ کہتے ہیں کہ تو مرکت آنا آئیے کہتا محترمت آئیے میں مرکت کی بات کریں اللہ نے بنائیا جو مینونہ دلگئی آنے کے ساتھ دورے ساتھ جو مینونہ دلگئی اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے اس کا ایمان کے ساتھ ایمان کے ساتھ تعلق ہے یہ ایمان ہے اگر آپ نے ایمان کا اقرار کر لیا تو آئیے میرے محمد و رسول اللہ کی غلامی میں آگا اگر وہ ہاتھ یہاں بانتے ہیں تم بھی باملو وہ روح پہلے کے طرف پڑھیں تم بھی چہلو وہ زہر کو اتنا پڑھتے ہیں آپ اتنا پڑھلو وہ حجر کو اتنا پڑھتے ہیں آپ اتنا پڑھلو جو اتنا پڑھتے ہیں آپ اتنا پڑھتے ہیں آپ اتنا پڑھتے ہیں اب اتنا پڑھتے ہیں آپ اتنا پڑھتے ہیں آپ اتنا پڑھتے ہیں آپ اتنا پڑھے risk ناہم ینفقون اپنے تمالے جگر کا سسٹم آگیا کچھ آگے خرپ کر دو اب آگے قرآن ہے آگے پورا جسم انسان ہے اپنی خرپ پھل کا مجموع انسان ہے قرآن کے اندر بھی کبیسی طرح آپ پھرتے حدیث عنہ مہترم یہ قلوب ہیں ہمارا زمان آئیے ہم اپنی صدق و قرآن سے سکھیں اگر کوئی شخص اس طرف نہیں آئے گا وہ کوئی ہو اس کا طرف کٹ کچھ بھی ہو کجھے پروہ نہیں اور آدھا ہو ملدہ ہو آئے بھوٹ رہے ہیں اگر اس سسٹم میں نہ آئے اور کب دنیا کی دوئی طاقت تمہیں بچانے والی بس آدھا ہو ملدہ ہو اور آدھا مرد پڑھتا جائے گا والا ہم عذاب علیم اور تمہیں کس پرنے والے لماد رہے ہیں آج آئیے ہم تفہیر کو ختم کریں کہ یہ فلان کی ہے یہ موتان کی ہے یہ بشاور کی ہے یہ بھیرہ والے کی ہے یہ جنان کی ہے یہ اگنان کی ہے چھوڑیں آئیے ٹپ کو سیٹیں ٹپ کو ٹپ کو سیٹ نہیں ہے جو باب اندینے کی ہے کوئی انسان نہیں کر سکتا ازادہ ہم اللہ مرزہ اگر آپ نے ان مفرد عذاب تجویز و تشمیش کو مرکوز نہ دیا آپ نے ان کو سیٹ کرتے نہ دی ازادہ ہم اللہ ہمارے پاس ہمارے پاس سچائی والا رسطہ آدھشہ ہے اور اگر آپ نے اس کو اپناوگے نہیں تو پھیک پتا کہتے ہیں کہ وہ جنگی نہیں ہوگا جنگی ہمارے پاس پڑھ گئے گے آپ سکتنا چرام میں ہمیں ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس اب ہمیں دل دماغ کو کیسے پڑھنا ہے اب ہمیں کیسے پڑھنا ہے دل کو کیسے پڑھیں دماغ کو کیسے پڑھیں جگر اور خودت کو کیسے پڑھیں اللہ نے اس کو پڑھیں سکتنا چک ہی گئے گا میں اس کو بڑھے آسان چھ پہرائے کے اندر آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہمارے پر ٹھے ہاتھ میں دے رہیں بسم اللہ انساءاللہ آپ کو کلکی سی زباد حفظ نہیں رائے گی آپ خاتی اور رہبر بند آئیں گے کہیں اب آپ نے اپنی پرائیو چیز چاروں کے دلیو کو اسکنائے کریں آئیوہ نے صرف کہے تھے لفتی دیان کرنی آپ نے اس کے بارے میں پھر چوالو جواب کرنا ہے عمر کا کچھ تقادہ بھی ہے وقت کا دے دے خیگ گھنڈے میں خدا سانکھا بات نہیں لائے خیگ گھنڈے میں نے وہاں اکیلے نے اپنی سکر کو پیشت کیا ہے پھر بھی عظم ہے امت ہے خوشش کروں گا کہ آپ کے مجال کے دورا اُتروں ہوں لیکن آپ کہیں کمی رہ جائے کہ آپ کے تقاضے بھی بھی جا سوئے میں پہلے سے آپ کے مجال کے دورا اُتروں ہوں ہم نے چھے سبق پڑھنے ہیں چھے سبق چب کے پہلے ہم نے صحت کی نبضے پڑھنے ہیں اب نبض کی تو تحریک ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رد دیا ہے اس کی ضرورت ہے وہ بھی آپ کے سامنے رد دیا ہے چب کے پہلے صحت کی کھے نبضے ہیں جسے حکیم کو صحت کی نبضوں کا ہی نہ پتا ہو اس کے سامنے کوئی آدمی دیکھنے کے لیے ہے کہ حکیم صاحب کو کچھ آتا بھی ہے کی نہیں وہ آ کر نبض پکڑھائے اور حکیم صاحب اپنی رامتہانی شروع کریں وہ کہہ دی جاتے ہیں کہ مجھے کیا ہے آپ کو کچھ بھی نہیں لیں اور باہت ہی مجھے کچھ نہیں لیں میں تو تم کا پیسے ملنے آیا تھا تو میں نے کہا چلو آپ کو نبض دکا کے یا حکمت کا لابا ہو جائے آپ نے صحیح سے بھی نقضوں کو پہلے یاد اور اگر کوئی آپ کے ہاتھ میں اپنی قوائی دیتا ہے اور آپ کو صحیح کی نبض کا پتہ ہے تو پھر آپ اس سے مات نہیں کھائیں گے آپ اس کو دیت لیں گے دیت آپ کو صحیح کی چھے نقضے دو جن کا پہلے دماغ کے ساتھ اور دو دل کے ساتھ اور دو جگر یہ جو نبضے میں اگلان کرنے لگا ہوں یہ صحیح کی نبضے ہیں جو خام بلغن والی نبض ہوگی چاروں انگلییں جب آپ رکھیں گے تو پہلی انگلی کے نیچے دباؤں دینے سے جس نبض کا احساس ہوگا وہ نبض خام بلغن والی ترگرم نبض خانون محفظی ادار لے اسادی ہوتی تینوں لفظ میں نے بوجھ دیا ہے ترگرم خام بلغن اور اسادی ہوتی اس کے بعد دوسری نبض آسان آسان جو آپ کی گلت میں آگیا لمبی کانو نہیں جی تھوڑی سی نام بھی کہا کسی اپنے کارا چیز دی ہے ایک ایک کم ہاں آپ کا جو ہے وہ سمجھانے مجھانے ایک بادشاہ نے کہا کہ کوئی مجھے کہانی سنائے اور میں تھک جاؤں کہانی سنانے والا نہیں تھکے میں اسے اگنا ہوں اور جو ایسا نہ کر سکے گا اس کو میں سزا دوں گا وہ میری مذہب میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہانی سنائے کسی نے دو دن چار دن در دن تھک گئے وہ سزا کے مستقع ہو گئے دیکھیں دنا حکیم بھی انتوں نے دنائی بھی ہے یا بادشاہ نے یہ کیا کانو شروع کر لیا کسی نے کہا بادشاہ سلامت میں بھی کہانی سنائے آیا ہوں میری بھی کہانی شروع کیا آپ بھی ذنا ہو گئے اس نے کہا جے کیمیداز بھا اس کے سو مربز مند اس نے کہا دیگ ہے اس نے کہا میری ایک سرط ہے آپ کے ساتھ کہ جب میں نے لفظ پہلا ختم کرنا ہے تو آپ نے مجھے خطورہ دینا ہے ہاں میری آجے کیا ہے ایسے آپ نے بولنا ضرور ہے یہ شرط ہے ہو گئی اب اس نے کہا جے اس نے بادشاہ بھی دی اس نے کہا یہ دیگ ہے اس نے کہا ایک بھو خلق دیر ایک دیگ ہے پہنگ 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 کی باجری کیوں پر اس نے کہا جی وہ ایک بھو کڑا مکان بنایا گیا اس کے انتر بھم کر دیا گیا اور اچانت اس نے ایک چھوڑکا ایسا سراح اسی غلطی کے سوا رہ گیا بھاکت نے کہا دیگ ہے اس نے کہا جے ایک دیگ کو بھا لگ گیا پہنک پہنگ پہنگ پہنک پہ بہت سارے میرے حکمائی کرام کتنی اتنی دنبی بات کرتے ہیں وہ ختم ہونے بھی نہیں آتی لیکن وہ کسی کے دامن میں بھی ہوشی ہے میرے اقلاش ہے کہ ہم مختصر بات جو کہ ہمارے گریف میں آئے ہماری سمجھ میں آئے وہ بہت سارے ہیں نبدوں کی بات کر رہا تھا دو نبدیں دماغتی شہادت والی اوڑی کے نیچے دواؤ دینے سے جو نبد محسوس ہو وہ اسابی ہوگی یا تردرم یا خام بڑی اب یہ دو نبدیں آپ اسی پہلیں یہ اس کے بعد دو نبدیں ہمارے اپن کو اسلام علیکم جی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور سبکرائب بھی کریں اور گھنڈی کا بٹن جو ہے اس کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ہمارا مقصد آسان طریقہ سے تشکیز تجویز اور علاج پوری دنیا میں پہنچانا ہے اور طبعہ مفردزہ اور طبعہ یونانی ایک چیز کے دو نام ہے لہذا حکماء کو تقسیم ہونے سے بچایا جائے